میرے ساتھ نکالی ہے دانیل کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی آٹھویں آیت فقط آٹھویں آیت ہم تلابت کریں گے اور یہاں پر یوں لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے آمین بہن اور بھائیوں دانیل نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ وہ اس شاہی خوراک کو نہیں کھائے گا جو بتوں کے سامنے سے اس لیے گزاری جاتی تھی تاکہ ان میں دیوتاؤں کی برکت شامل ہو جائے دانیل ایک خدا پرست شخص تھا وہ زندہ خدا کا ماننے والا تھا اور بابل میں قیدی بنا کر لائے گیا تھا اس کے لیے یہ بات انتہائی قرحیتہ میز تھی کہ وہ ایسی خوراک کھائے جس میں بتوں کی قربانیاں شامل ہوں لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے پاک رکھے گا اور صرف ساگ پاتھ ہی کھائے گا وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر چکے ہیں ان کا ہر فیصلہ خدا کے پاک کلام کے مطابق ہونا چاہیے چونکہ وہ خدا کے لیے الگ کیے گئے ہیں اس لیے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے انہیں خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے وہ اپنے ہر ایک عمل سے صرف اور صرف خدا کو ہی خوش کرنا چاہتے ہیں دانیل نے بھی وقت کے ساتھ رونما ہونے والی عزمائشوں کو اپنے اور اپنے خداوند کے رشتے کے درمیان آڑے نہیں آنے دیا وہ یہ جانتا تھا کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام باتوں میں خدا کا فرما بردار ہو بہت سے لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ نہیں کر پاتے وہ اپنی جسمانی خواہشوں کے تابع رہ کر زندگی گزارتے ہیں اس لیے ان کی زندگی میں مسیح خداوند کی قدرت کام نہیں کرتی اور وہ محض نام کے مسیح بن کر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں یاد رکھیں ایک مخصوص شدہ زندگی ہی وہ زندگی ہے جس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے فقط ایک مخصوص شدہ زندگی کے وسیلے سے ہی خدا اپنے کام کو جاری و ساری رکھتا ہے تاریخ مسیحی مرد و خواتین کے بھرپور ایمان کی پیشمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو یہ جانتے تھے کہ خدا ان کے وسیلے سے اپنی بادشاہی کے لیے بڑے انوکھے کام کرے گا سال 2019 میں فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنی زندگی پورے طور سے خدا کے سپورٹ کریں گے اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے جس سے خدا کا روح رنجیدہ ہوتا ہے ایک مسیحی دنیاوی معاملات میں کبھی غیر محتاط نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتا ہے کاش ہم سب ایسی زندگی گزاریں جس سے صرف اور صرف خدا کے نام کو ہی جلال ملے لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم سب دانیل کی طرح فیصلہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو دنیا اور اس کی خواہشوں سے پاک رکھیں گے اور صرف اور صرف اپنے خدا اندیسو مسیح میں جیئیں گے آئیے ہم دعا مانگیں اے مہربان آسمانی باپ لشکروں کے خدا تو کس قدر بھلا عظیم اور مہربان ہے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہم تجھ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ زندہ خدا سے منصوب ہیں خداوندہ آسمانی باپ ہمیں توفیق دے آسمانی باپ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی دانیل کی طرح اپنی زندگی کو دنیاوی چیزوں سے الگ کر سکیں اور فقط ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قائم رکھیں جو تیرے کلام کے مطابق ہیں تاکہ ہماری زندگی باعث سے برکت ہو اور ہم بہت سے لوگوں کے لئے نمونہ بن سکیں یسو کے زندہ قادر عبدی اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین